اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بارنگ سٹوڈنٹس اینڈ گوڈ بارنگ تول دو بیورز میں ہوں آپ کا ٹیچر لون مزفر جو کلاس ٹویلت کے لئے ایک ٹاپک لے کھی آیا ہے جو ہمارا جو ٹاپک ہے آج کی جو لیسنیں ہماری وہ ہے ماتمہ گاندی انڈرنیشنل مومنٹ سیول ڈیسو بیڈنس اینڈ بیونڈ ٹھیک ہے تو اس یونٹ میں آپ لوگوں کو کیا پڑھنا ہے کہ ماتمہ گاندی کیسے امرج ہوئے ایزا لیڈر ایزا لیڈر اور اس کی نیشنل مومنٹ کیسے چلے سیول ڈیسو بیڈنس نان کوپریشن مومنٹ جو بھی جو میں نیشنل مومنٹس چلے وہ اس یونٹ میں آپ لوگوں کو پڑھنا ہے جہاں پہ آپ لوگ وہ مارڈن ہسٹری کے بارے میں جو سٹریکل آف انڈیپیڈنس تھی تو اس کے بارے میں آپ کو یہاں پڑھنا ہے ٹھیک ہے یہ کلاس ٹویلڈ کے لیے ہے یہ تھرڈ تھیم سے ہم نے لیا ہے جو تھرڈ تھیم ہم نے اس کے دو یونٹس خاتم کی ہے ریولٹ آف ایٹین فیفٹی سیون اور کولونیل سٹیز وہ ہم نے پڑھی ہے تو اب اس کا تیسا یونٹ ہے جو ماتمہ گاندی اور نیشنل مومنٹس سیول ڈیسو بیڈنس اور بیونڈ ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ یہ کرو یہاں پہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو ہسٹری میں جو نیشنل مومنٹس چلے ہسٹری میں بھی جو بھی آپ نے ہسٹری میں اگر نیشنلزم کی بات کریں گے نیشنلزم کی بات کریں گے تو ایک انڈیجول کو آئیڈینٹیفائی ایسے کیا جاتا ہے انڈیجول is identified identified with the making of nation جو making of nation میں کام کرتا ہے انڈیجول ویسے ہی ایک نیشنل ہسٹری نیشنلزم کی بات اگر ہسٹری آف نیشنلزم کی بات کریں گے تو آپ دیکھو گے کہ ہسٹری میں اس طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے جو گاری بادلی گاری بادلی اٹیلی کا لیڈر جو گاری بادلی تھا اس کے نیشنلزم میں بہت سارا رول جورج واشنٹن کو آپ دیکھو گے جب امریکہ کی وار اپ انڈپیڈنس چلی تو اس میں بڑا رول ادا کیا ہوچین من ہوچین من ہوچین من سٹرگل آف ویتنام ویتنام کے سٹرگل اگر آپ دیکھو گے تو ہوچین من کا نام آپ دیکھو گے جو بھی کلونیل رول نے تو سیم میں نے آپ ماتمہ گاندی کو جو آپ ریگارڈی از دی فادر اپ نیشن کیونکہ اس نے بہت بڑی سٹرگل میں ایک اہم رول ادا کیا ہی واز ہی واز ہی واز دی مین فگر ہی واز دی مین فگر اپنہ نیشنل سٹرگل مورمنٹ آف دی انڈیا جو بھی انڈیا کی انڈیبیڈنس مورمنٹ ہی اس میں ماتمہ گاندی نے بہت بڑا رول ادا کیا تو وی کال ہم دا فادر اپ نیشن اس کو ہم فادر اپ نیشن کہتے ہیں تو صفحہ جو گاندی جی ہے گاندی جی بہت ہی گاندی جی جو ہے تو موسٹی انفلینشن ریورسٹ آف آل لیڈر تو سب سے انفلینشن جو فریڈم سٹرگل میں سب بہت سارے لیڈرز نے حصہ لیا تو ان میں سے جو گاندی جی کا بہت ہی انفلینس رہا ٹھیک ہے بہت ہی ٹاورنگ لیڈر تھا وہ ٹھیک ہے تو جو کاریکٹریسٹ آف دو واشنٹن مہتمہ گاندی جو ہے یہ بھی شیپ ہوا جیسے آپ اپنے دنیا کے بہت سارے لیڈرز کو چاہے واشنٹن تھا کوئی بھی تھا ہوچی من تھا تو اسی طرح جو مہتمہ گاندی کا جو پولٹیکل کیریہ تھا یہ بھی ایک سوسائیٹی میں ہی جنم لیا ایک سوسائیٹی میں یہ بیلٹ ہوا ٹھیک ہے فار ان انڈیجول ایوری گریٹ والا میڈ بائی دا ہسٹری ایون دے میک ہسٹری ٹھیک ہے تو ہر ایک انڈیجول کو ہر ایک انڈیجول ایک گریٹ طب بنتا ہے ہسٹری میں اس کو گریٹ بناتی ہے جب وہ کوئی ہسٹری بنا دیتا ٹھیک ہے تو مہتمہ گاندی کی لائف یہاں پہ آپ کو ہول سکیچ دیکھنا ہے انٹس کے بارے میں سلویس میں دیا گیا ہے جب بھی سلویس میں ہے ایس پر سلویس ہم کور لارج لیڈر اناؤنسز ہیمسیل تو کیسے ایک لارج بڑا لیڈر کیسے ایک بڑا لیڈر سامنے آ گیا ہے ٹھیک ہے ان نائنٹین فیفٹی مہنداس کرم چند گاندی اس کا پورا نام کیا تھا مہنداس کرم چند گاندی نائنٹین جنوری نائنٹین فیفٹین میں یہ واپس آ گیا کہاں سے ابراؤڈ سے سویس آفریقہ میں تھا نائنٹین فیفٹین وہاں پہ کام کر رہا تھا تو یہ وہاں سے واپس آ گیا کب آیا دو ڈیکیڈز کے بعد دو ڈیکیڈز کے تقریب ان بیس سال کے بعد وہاں سے واپس آ گیا سیئر سبس سپنڈ اس نے بہت سارے جو ایئرز بیس سال تھی اس نے سویس آفریقہ میں سپنڈ کے وہاں پہ یہ ونٹر جلائر جہاں پہ یہ لائر کام کرتا تھا جو بھی وہاں پہ ایٹائم بکم لیڈر آف دی انڈین کومنیٹی جو اس ٹیریٹری میں وہاں پہ تھی تو ان کا لیڈر اور لائر تھا یہ وہاں پھر یہ ایز دا ہسٹورین ہسٹورین جو چندرن چندرن دیوینی سن دیوین جو دیوین سن ہے دیوین سن جو ہے ایک ہسٹورین ہے اس نے ریمارکڈ اس نے یہ لکھا کہ افریقہ تو جب اس کے مطابق ہسٹورین کے مطابق چندرن دیوین جو تھا اس کے مطابق جو سویت افریقہ تھا وہی پہ گاندی جی کی میکنگ ہو گئی وہی پہ یہ بن گیا لیڈ تو انڈیا میں تو ماتما گاندی کب آیا انیس سو فیفٹین میں یہ واپس آیا ٹھیک ہے فرام ہی ہیڈ لیفٹ جب یہ واپس آیا جب یہ انڈیا جب یہ سویت افریقہ گیا تھا ایٹین نائنٹی ثری میں جب یہ واپس آ گیا تو کلونیل پیریڈ یہاں پہ پھر بھی کلونیل پیریڈ پیریڈ تھا تو اب دیکھو گے جو ماتما گاندی کو جو پولٹیکل سینس تھا پولٹیکل سینس جب یہاں سے یہ نکلا ایٹین نائنٹی ثری میں جب واپس آیا تو پولٹیکل سینس اس کا بہت ہی ایکٹیو ہو چکا تھا تو انڈیا نیشنل کانگریس جو تھی اس نے بہت سارے برانچ اس ٹائم اس نے بہت سارے برانچ میجر سٹیز یا ٹاونز میں بنائے تھے تو سعودیشی مومنٹ جو سعودیشی مومنٹ نائنٹین زیرہ سعودیشی مومنٹ جو چلی تھی کب 1905 اس سے کیا ہوا تھا جو مدل کلاسس تھے ان کا بہت زیادہ انفلنس زیادہ ہوا تھا ٹھیک ہے تو مومنٹ ہز تاورنگ لیڈرس ٹھیک ہے تو مومنٹ جو ہے تو اس میں بہت بڑے لیڈرس مہرسٹرہ کے بپنچندرپال بنگال کے لالا لاجپترائی لالا لاجپترائی تھا یہ پنجاب سے تھا یہ تین جو تھے ان کو لال بال اور پال کہتے تھے لال بال اور پال دیوائر ویری ایکسٹریمیسٹر لیڈرس ٹھیک ہے تو یہ لیڈرس ہمیشہ یہ چاہتے تھے ایڈویکیٹر دا ملٹنٹ اپوزشن ٹو دا کلونیل جو بھی کلونیل رول ہے اس سے ہم آزادی ویڈاوڈ آرم سٹرگل حاصل نہیں کر سکتے دیوائے دیوائر ایڈوکیٹنگ دا ملٹنٹ اپوزشنی دیوائر ایڈوکیٹس دیوائر ایڈوکیٹس آف دا ملٹنسی ٹھیک ہے دیوائر تو یہی ان کا یہی سوچنا تھا کہ ویڈاوڈ آرم سٹرگل جب تک ہم بندو کو استعمال کریں گے کلونیل پیپل کے قلعہ تب تک ہماری ہم کو آزادی نہیں ملے گی تو وہ ایکسٹریمیسٹس ہے اور ڈیئر وائر سم موڈریٹ گروپس کچھ موڈریٹ گروپس تھے جو گریجویل جو پروپ ریفرد گریجویل پروسسیو اپروچ جو جو جن کے پاس ایک موڈر موڈریٹ اپروچ تھا ٹھیک ہے موڈریٹس میں امانگ دیز گاندی جی ایک موڈریٹ تھا ٹھیک ہے تو ایک نولیج کرتا تھا ایک اس کا ایک پولٹیکل منٹور تھا ایک پولٹیکل منٹور تھا جس کو وہ بہت بڑا بانتا تھا تو کون کون تھے گوپال کرشنہ گوکلے تھا محمد علی جنہ تھا گاندی کی ہی طرح وہ گجراتی اورجن کے تھے اور ٹرین کہاں سے ہوئی لندن میں ٹرین ہوئی ٹھیک ہے تو ایکسٹریکشن گوکلے کی ایڈوائیس پہ یہ پو اس نے سپینڈ کی ہے بہت سارا بریٹش انڈیا میں اس نے ٹرائیول کیا بہت ساری جگہوں پہ گیا یہ تو لینڈز پہ گیا گوکلے ہی نے اس کو بولا کہ آپ پورے ہندوستان میں جاؤ ہر جگہ جاؤ وہاں پہ معلوم کرو پتہ چلے کہ آپ لوگ کیسے ہیں یہاں پہ اور لینڈ کیسی ہے کس طرح آپ کو پورا پتہ ہونا چاہیے تو فرسٹ جو میجر پبلک ایپیریانس جو اس کی تھی تو پہلے گاندی کسی گاندی جی گاندی جی کو کوئی نہیں جانتا تھا پہلی پبلک ایپیریانس کب ہوئی اس کی جب اوپننگ تھی بنارس ہندو یونیورسٹی کے ان فیبروری نائنٹین نائنٹین سے تو بنارس ہندو یونیورسٹی میں پہلی اوپننگ میں جب اس کی اوپننگ تھی تو وہاں پہ اس کی پہلی ایپیریانس ہو گئی ٹھیک ہے تو انوائیٹیز وہاں پہ بہت ساری پرنسز تھے وہاں پہ فلانتھوفیٹس تھے وہاں پہ ٹھیک ہے جنہوں نے بہت ساری ڈونیشن ڈونیشن دی تھی کس بنارسندو یونیورسٹی تو یہ بن گئی تو اس کی فاؤنڈیشن اس سے بڑھ گئی وہاں سے بہت بڑے بڑے پریزنٹ میں کانگریس کے بڑے لیڈرز تھے وہاں اینی بسنت تھا اینی بسنت ٹھیک گیٹو دا ڈگنیٹریز گاندی جی وہاں پہ تھے گاندی جی کسی گاندی جی کو کوئی جاندہ ہی نہیں تھا ٹھیک تو یہ اس طرح ایسے اس کو اس لیے کیا گیا کہ اس نے بہت اچھا کام کیا تھا سوادھ افریقہ میں نکھی اس کا سٹیٹس کیا تھا کیونکہ انڈیا میں اس کو کوئی نہیں جانتا ہے انڈیا میں کوئی نہیں جانتا تھا اس کو کیونکہ بڑھ جب اس نے سپیچ وہاں پہ دی جب اس نے سپیچ دی جو ایسے پیسٹ جو پیزنٹس تھے وہاں پہ جو غریب لوگ تھے تو ان کی بہت ایڈوکیسی کی تو اس سے پہتا چلا کہ گاندی جی کے جو خیالات ہے تو کیسے ہیں لوگوں کے مطلب کس طرح کے ہے تو تو اس نے بہت اچھا تھوٹ وہاں پہ پرزنٹ کیا تو میکنگ اف آف ان میکنگ اف نون کوپریشن تو اس کے بعد کیا کیا اس نے پھر ایک ممہم چلائی ایک ممہم چلائی نون کوپریشن مومنٹ ٹھیک ہے تو یہ تھی یہ تھا پہلا گاندی جی کا انٹروڈیکشن گاندی جی کیسے انٹردوش ہوئے تو گاندی جی کی تو اب اس نے ایک ممہم چونجا وہ انٹردوش سوسائٹی میں ہوئی ایز ای لیڈر جب بنے تو اس نے پہلے پہلے کیا کہ لو لیڈر کیسے بنے گاندی جی نے سپینڈ کیا مچ آف نائنٹین سیونٹی نائنٹین سیونٹی میں بہت سارا ٹائم اس نے سپینڈ کیا کہاں پہ چمپارن میں کہاں پہ چمپارن میں اس نے بہت سارا جو ٹائم ہے وہ سپینڈ کر لیا تو کس لیے جو وہاں پہ سیکیورٹی ایس والی دفریڈم آف کالٹیویٹ ڈا کراپس آف تیر تو یہ لوگ جو پیرزنٹس وہاں تھے ان کی سیکیورٹی کے لیے وہ لڑ رہے تھے اور ان کی جو آزادی کے لیے کیونکہ ان کو وہاں پہ وہ آزادی نہیں تھی کہ وہ اپنی چوئیس کے کراپس کو کلٹیویٹ کر سکے تو اس کے لیے لڑ رہے تھے کیونکہ فریڈم اس کو ان کو اپنی مرضی کے کراپس وہاں پہ گروہ کرنے چاہیے ٹھیک ہے تو کلٹیویٹ دیا کراپس آف دیا چوئے تو ایئر نائنٹین ایٹین میں کیا ہوا گاندی جی انوال گاندی جی نے دو کمپینز میں حصہ لیا ایٹ ہوم سٹیٹ ہوم سٹیٹ گجرات میں اس نے دو کمپینز میں انوال ہو گئی فسٹ اس نے انٹریویئے کیا لیور ڈیسپیوٹ میں کہاں پہ احمد آباد پہلے وہ پہلے وہ اس نے لیور ڈیسپیوٹ جو احمد آباد ڈیمانگ دا بیٹر ویگن کنڈیش ویگن کنڈیش پار ٹیک سٹائل میلز ورکر تو لیور جو ڈیسپیوٹ چل رہا تھا احمد آباد میں اس میں اس نے حصہ لیا وہاں پہ کیا وہاں پہ وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ بیٹر ویجز جو تھے بیٹر ویجز بیٹر ورکنگ کنڈیشنز ایک تو بیٹر ورکنگ کنڈیشنز ہونے چاہیے کن کے لیے ٹیکسٹائل میل ورکر اس کے لیے ان کے لیے اچھے تو اس کے بعد اس نے کیا کیا اس نے ایک پیزنٹس جوائنڈ پیزنٹس ان دے کھیدی خیدی میں پیزنٹس سے ان سے جو کسان تھے ان کے ساتھ جوائن کیا آسکنگ دی سٹیٹ فارمی تو سٹیٹ سے یہ ان کے کسان جو وہ ایک مطالبہ کر رہے تھے سٹیٹ سے کہ ہمیں ریمیشن آف ٹیکس کیا جائے ہمیں ٹیکس کو ریمیٹ کیا جائے کیونکہ ہمارا جو فارویسٹ ہے فیلیرہ فارویسٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے ہم ٹیکس نہیں دے سکتے ہیں تو ہمیں ریمیٹ کیا جائے تو اس جو مہم چل رہی تھی اس میں گاندی جی نے بھی حصہ حصہ لیا ٹیک ہے تو یہ جو انیشو دیز انیشو جو چامپارن تھا احمد آباد یا کھیدی تو مارکڑ گاندی آوٹ آف نیشنلسٹ تو اس سے یہ پتا چلا کہ گاندی جی کا جو سمپیتی ہے جب ہمدردی ہے پور کی طرف یہ کتنی ہے ٹیک ہے اس سے یہ پتا چلا کہ گاندی is a very sympathetic person گاندی is a very sympathetic person towards the poor people at the same time تو there were some localized stragglers there were some localized stragglers in 1919 colonial rulers colonial جو rulers ہیں at the same colonial rulers delivered into گاندی جی's lap an issue which could be construct a much wider moment تو دیکھے ہوا کیا 1990 میں جو colonial rulers تھے وہ ایسے ہی rules بناتے تھے ایسے rules بناتے تھے جن سے خود بخود controversy ہو جاتی تھی ٹھیک ہے تو گاندی جی کو ایک issue دیا انہوں نے خود ہی سے خود ہی سے خود ہی سے ایک issue بن گیا گاندی جی سے جو ایک بڑی moment چلی جس سے گاندی ایک بڑا moment بنا سکتے ہیں during the great war جب جب world war first چل رہا ہے 1914 میں جو British had initiated censorship of the press تو انہوں نے ایک press پہ ایک press جو ہے ایک ایکٹ پاس کیا censorship لگائی کیونکہ وہ جو بھی news چھپتے تھے ان کے without the permission of the government کوئی news نہیں چھپ سکتی ہے ٹھیک ہے تو گورنمنٹ کے approve کے بغیر تو اس کو censorship کہتے ہیں and permitted detention without a trial اور ایک چیز ایک اور چیز پاس کی تو کسی کو permitted detention without a trial اور ایک اور قانون پاس کیا جس میں کسی آدمی کو بھی یہ without a trial کیا کر سکتے ہیں without a trial ان کو بند کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم rollet act کہتے ہیں rollet act پاس ہوا تو جب 1919 میں rollet act پاس ہوا rollet act میں یہ انہوں نے پاس کیا تو انہوں نے یہ پاس کیا کہ کوئی اس میں پولیس کو بہت زیادہ powers دیے اس کو black act بھی کہتے ہیں black law ٹھیک ہے تو اس سے یہ ہوا کہ جو بھی آدمی جس پہ بھی British police ہے کسی کو پہ بھی شک ہو جائے without any trial he can be detenant اس کو without a trial arrest کیا جائیں یہ یہی تھا کہ جو national moment چل رہی ہے ان کو دبایا جائے ٹھیک ہے جو recommendation committee کون تھی sir sydney rollet sir sydney rollet اس نے یہ چیزیں کی ٹھیک ہے in response گوندی جی called گوندی جی نے کیا کیا اس نے campaign چلائی اس rollet act کے خلاف پورے ملک میں countrywide rollet act کے خلاف یہ چلائی میں نے آپ کو بولا rollet act march میں پاس ہوا it was enacted in the march 22nd march i think so 26th second march 19 19 میں یہ پاس ہوا اس میں یہی یہ rollet act it was a black law تو اس میں پولیس کو بہت زیادہ powers دیے گئے اس میں پولیس کسی آدمی کو بھی arrest کر سکتی تھی without any trial without any trial without کسی پہ بھی شک ہو جائے اس کو arrest کر سکتے تھی پولیس تو بہت زیادہ powers دیے گئے تھے پولیس کو اس کو ایک اور نام black law بھی کہا جائے تھے towns across the north west india life comes 10 شاپ سے دکان بند ہو گئے schools close ہو گئے بند کال کی وجہ سے جو گاندی جی نے پوری ملک میں بند کال دی تو پنجاب میں زیادہ protestors ہو گئے جو بہت سارے جو لوگ تھے وہ برٹیش آمی میں برٹیش سائیڈ اندوہ تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ برٹیش آمی میں کام کر رہے تو ایکسپیکٹن ٹو بی ریوارڈ فا دی سرویس بٹ وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ ہمارے جو کام ہے ہمارا جو کام ہے ہم برٹیش کی سائیڈ سے لڑ رہے ہیں تو ہمارا جو کام ہے اس میں ریوارڈ ملا جائے انسٹڈ کیا ملا رول ایٹ ملا تو گاندی جی گاندی جی کو دیٹین کیا گیا اور سہفدین کچلو تھا سہفدین کچلو اور ساتھپال بعد دس آوریل انیس کو ساتھپال اور سہفدین کچلو جو لوکل لیڈرز وہاں پہ تھے وہاں پہ ان کو اریسٹ کیا گیا تو سوچیویشن جو وہاں پہ بہت ٹینس ہو گئی تھی تو بہت زیادہ ٹینس ہو گئی تھی سوچیویشن تو پھر کیا ہوا پھر تھرٹینت آپریل نائنٹین نائنٹین کو لوگ وہاں پہ بیسا کی منا رہے تھے تو ایسے ہی کچھ ہے تو لوگ بیسا کی منا رہے تھے تو بہت سارے لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے جب سارے لوگ جمع ہو گئے کہاں پہ جلیہ والا بھاگ میں تو بیسا کی ایک تہوار منا رہے تھے تو وہاں پہ تو ایک کچھ لیڈرز کھڑائے ہو گئے تو لوگوں کو وہاں پر انٹینشن یہ نہیں تھی کیونکہ بیسا کی منانے آ گئے تھے کیونکہ بچے تھے چھوٹے بچے بزرگ سب کچھ تھے سب تھے وہاں پر تو انہوں نے یہ کیا 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 تو انہوں نے تقریر کرنی شروع کی یہ ہوا وہ ہوا جنرل ڈائر کو پتا چلا جب جنرل ڈائر کو پتا چلا فالان جگہ پر یہ ہوا تو وہاں پر جو انٹری اور ایکزٹ پوائنٹ اے کی تھا انہوں نے اس کو بند کر دیا انٹری اور ایکزٹ پوائنٹ کو بند کی کیا تو جب دیکھا تو جو وہاں پر بہت سارے بچے تھے بچے تھے اور عورتیں تھی تو انہوں نے فائر کرنا شروع کیا بہت زیادہ فائرنگ تقریبا سات منٹ تک فائرنگ جاری رہی اتنی فائرنگ کی تو بہت سارے بچوں اور جان بچانے کے لیے جو زیادہ لوگ تو انہوں نے کونے میں اپنے آپ کو ڈال دیا تو کونے میں گر گئے وہاں سے زیادہ موت کونے میں گرنے سے ہو گئی گولیوں سے ہوتا نہیں جب وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کونے میں گر گئے پھر بیچاریاں وہی پر بار گئے تو اس کو ہم کہتے ہیں جنرلیہ والا باگ مسکر تو بہت سا اتنا کلائمیکس ہو گیا ریچنگ ٹو دا بلائڈی کلائمیکس اور اتنا کھون بہا وہاں پہ اپریل میں تو ون بریٹش بریگیڈیا جو جنرل ڈائر تھا تو اس نے فائر کی وہاں پہ جو میٹنگ چل رہی تھی وہاں پہ جو لوگ بیچارے جمع تھے تو ہنڈرڈس آف دا پیپل وائلڈ کیلڈ سیونٹین ہنڈرڈ سیون ہنڈرڈ کچھ لوگ مر گئی تھے اس ٹائم ایسی کچھ تو مجھے ایکزیکٹ فگر یاد نہیں ہے تو جنرلہ والا باگ مسکر ہو گیا ٹھیک ہے تو جنرلہ والا باگ مسکر ہو گیا جو رولیٹ ستگر ستریہ گرہ جو تھا تو یہ کیا جس نے گاندی جی کو کیا بنایا ایک بڑا نیشنل لیڈر بنایا گیا ٹھیک تو نیشنل لیڈر بنایا گیا تو اس کے بعد تو اس کی سکسس چوئیس میں گاندی جی کالڈ ایک کمپین اس کے بعد جب یہ ہوا جب رولیکٹ ستیہ گرہ چلی پھر جنرلہ والا باگ ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوا جو نون کوپریشن مومنٹ تھی نون کوپریشن مومنٹ تو گاندی جی نے ایک اور کمپین چلائی جس کا نام تھا نون کوپریشن نون کوپریشن بلٹش رول بلٹش کے ساتھ نون کوپریشن مومنٹ تھی چلائی تو انڈیا who wish it to kolonialism and ask her to stop attacking school ٹھیک ہے انڈیاں who wish it to kolonialism to end or ask her to stop attending schools تو جو لوگ انڈیاں یہ نون کوپریشن مومنٹ پر یہ کہا گیا کہ جو بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں آزادی ملنی چاہیے وہ اب سکول نہ جائے کالیج نہ جائے لا کوٹس کو بند کیا جائے وہاں مات جاؤ پیٹے نوٹ پی ٹیکس ٹیکس کو پی مگر ان سم they were asking to adhere رینیشن والنٹری association with the بریٹش گورنمنٹ if non-coپریشن effectively carry out sell گاندی جی it would انڈیا would win so rate within a year گاندی جی نے یہ کہا اگر نون کوپریشن effectively چلائیں گے اگر ہم ایسی ہی چلائیں گے ان کی تو ہمیں کوئی نہیں ہی روک سکتا ہے کہ سوراج ملے within the year ہم سوراج برا سلف رول ہمیں ملے یہاں پہ ٹیک ہے تو فردر تو براڈن دس ٹریکل تو سی ٹریکل کو براڈ کرنے کے لیے اس نے کیا خلافت مومنٹ کو جائن کیا خلافت مومنٹ کو کس لیے جو جو ریسٹور خلافیٹ سیمپل آف پینیس ریسنٹلی جو وہاں پہ ترکش میں abolish کی گئی تھی ترک میں abolish کی تو اس مومنٹ میں جو چلا رہے تھے کیا تھی یہ خلافت مومنٹ خلافت مومنٹ 19 19 اور 19 20 میں مومنٹ اف مسلم انڈین مسلم جو محمد علی اور شوقت علی جو چلا رہے تھی یہ دیمانڈ یہ کر رہے تھی جو ترکیس سلطان خلیفہ ہے اس کو ریٹین کنٹرول کیا جائے اس کا جو کنٹرول جو اس کو abolish کیا گیا اب اس کا کنٹرول جو ریٹین کیا جائے مسلم جو پاک جگائے جو تھی ہماری جہرت العرب سیریا اراق فلسطین مسلم انڈر تو یہ مسلمانوں کے کنٹرول میں رہنا چاہے خلیفہ خلیفہ کو پوری تیریٹری ہے علاقہ دیا جو اسلام فیئر اس کو کنگریس نے سپورٹ کیا گاندی جی نے اس لیے سپورٹ کیا تاکہ مسلمانوں کا سپورٹ مجھے نون کورپریشن مومنٹ میں مل جائے تو پورا ہندوستان کو اکٹھے کرنا چاہتا جائے ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو اس تو ان کیا ہوا گاندی جی نے ہوپ کیا کپلنگ نون کورپریشن مومنٹ جو دو ریلیجیس اس نے کیا سوچا کہ جو گاندی جی نے نون کورپریشن مومنٹ خلافت مومنٹ کو دو بڑی ریلیجن ریلیجیس کومیٹی جو ہندو اور مسلم ہے یہ کلیکٹ کلیکٹیولی لڑیں گی کس انڈیا تو اسے کیا ہوا سٹوڈنٹ سٹوپ گوئنگ سکول کالیج بڑی گوورنمنٹ لائر بند ہو گئے تو لائر ریفیوز ایڈنڈ کوٹ بہت ساری جگہوں پہ لوگ کام کرنا چھوڑ دیا اب سٹوڈنٹ سٹوپ کیا سکول گئی کالیج گئی جو بھی گوورنمنٹ کالیج سکول لائر سٹوپ پہ چلے گئے بہت ساری ٹاول سٹوپ سٹوپ میں سٹوپ چلی چلی ٹھیک اکورڈنٹ تو افیشل فگر کے مطابق 396 سٹوپ سٹوپ 1921 تو 1921 میں تقریبا 396 سٹوپ ہوئے 6 لیک ورکر سٹوپ لیک ورکر لائر لائر سٹوپ ملیون ورکنگ تقریبا 7 ملیون ورکنگ لائر لائر سٹوپ کنٹری سائد سٹوپ کنٹری سائد گاؤ میں جو بھی وہاں پہ چل رہا ہیل ٹرائب نوردر آندھرا وائلیٹ فارسٹل جو ہیل ٹرائب نوردر آندھرا انہوں نے فارسٹل آنکو وائلیٹ کیا ٹھیک فارمر سن آوڈ دید آوڈ فارمر سن انہوں نے ٹیکس پے انکار کیا پیزنٹس کم آن ریفیوز کاری لودز جو پیزنٹس تھے انہوں نے ریفیوز کیا ہم کو لودز کیا نہیں کریے کولونی آفیش کے لئے تو بہت لوگ نیشنل لیڈر لیڈر پیزنٹس ورکر انٹرپل ایک ایکتر جو بھی کولز آئی لیڈر کی طرف سے پیزنٹس تھے جو بھی ورکر انہوں نے ان پہ برابر حصہ لیا اور ان پہ کام کیا ٹھیک ہے تو نون کولونی رول روی بیسٹ سچویٹ روی روی دن کنفرنٹ دکٹیٹ لیڈا ایبو ٹھیک ہے تو نون کورپریشن مومنٹ رول گاندی جی امریکن ایک بیوگرافر تھا امریکن ایک بیوگرافر تھا امریکن بیوگرافر لویس فیشر لویس فیشر ماتما گاندی امریکن جس نے ماتما گاندی کی بیوگرافی لکھی لویس فیشر اس نیم اپوک ان لائف ان گاندی ٹھیک ہے نون کورپریشن مومنٹ جو نگیتیو بیوی 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 سیون اگر کسی چیز نے بیوی فانڈی کو ہلا دیا تھا یہ امریکن بیوگرافر لویس فیشر لکھتا تھا پھر ایک انسیڈنٹ ہوا گاندی جی کو بند کرنا پڑا کیونکہ ہر جگہ پہ تو کچھ ریڈیکل ہوتے ہیں جن کا دماغ سی نہیں تو ان فیور وری 1992 ایک ٹیشن ہم گاؤں میں پولیس ٹیشن تھا جس کو چھوڑا چھوڑی مومنٹ بھی کہتے ہیں چھوڑا چھوڑی میں کیا ہوا تو فیور 1992 میں پیزنٹ جو ہیں پیزنٹ جو ہیں انہوں نے آگ لگا دی پولیس ٹیشن میں چھوڑا چھوڑی میں تو ینائٹیڈ پرولنس اتر پردیش اتران چل ٹھیک ہے تو وہاں پہ ایک پولیس ٹیشن تھا بہت سارے جو جھل گئی وہ مر گئی وہاں پہ ٹھیک ہے جو گاندی جی سے جب انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے پولیس والے مر گئی تو وہاں پہ ایک وائلنس ہو گئی کیونکہ وہ نون وائلنس مومنٹ چلانا چاہتے تھے تو ان کے مقصدی تھا نون وائلنس تو وہاں پہ وائلنس ہو گئی تو اس نے کیا کیا تو اس نے اس کو جیسٹیفائی نہیں کیا جو بروٹل مرڈرز تھے ان چیزوں کے تو اس نے جیسٹیفائی نہیں کیا تو اس نے کیا کیا اس نے اس کو نون کوپریشن مومنٹ کو بند کر دیا نون کوپریشن مومنٹ کو بند کر دیا تو نون کوپریشن مومنٹ کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو تھے ان کو جیل میں بر دیا گیا ان کو جیل میں بر دیا گیا گیا جب نون کوپریشن مومنٹ کو انڈ کیا گیا اس کو سیڈیشن چارج میں جیل بر دیا گیا تو یہ تھا گاندی جی کا نون کوپریشن مومنٹ اور بہت ساری مومنٹ جو چھپارن میں کیا کیا کسانوں کیسا تو اس طرح سے ایک گاندی جی جو تھے گاندی جی ایک نیشنل لیڈر بن گئی تھے آزادی میں بہت سارا بہت کنٹریبیوشن رہا رہی ہے ان چیزوں کی ہم کی اپنی بنائی تو اس نے ایک چیز لائی چرکھا گاندی جی نے چرکھا کو لائیا تو چرکھا کیا تھا چرکھا چرکھا وہ پروپورنڈ یہ ایک موڈرن تو کرٹیکل موڈرن مشین تو یہ گاندی جی کا یہ سوچ نا تھے کہ جو موڈرن ہے تو مشین وں نے ہمیں گلام بنایا ہے انسیر بل ہیومن ان ڈسپل تو انہوں نے ہمیں گلام بنایا مشین نے ہمیں مزدور بنایا تو اس نے چرکھا ایک سیمبل لائیا چرکھا کو ایک سیمبل ہیومن سوسائٹی میں چرکھا چرکھا اس لئے لگایا کیونکہ گلوری فائم ٹیکن جو گریب ہیں تو ان کو کم سے کم مل جائے سپورٹ مل جائے چرکھا کی مجھا سے انکم جنری ہو جائے اور دے ویل بکم سیل اپ ریال ان ٹھیک ہے وہ سیل اپ یہ بن جائے جو یہ ایک پیپر میں آئی تھی یہ نیوز یونگ انڈیا تھرڑی نومبر 1924 what i object to craze the machine as such the craze is that for what they call labor saving machinery men go on saving labor till thousands are without work and throw on the open streets to die for starvation i want to save time and labor not for the fraction of mankind but for all i want concentration of wealth not only in hands of few but in the hands of all تو یہ چاہتا تھا کہ میں مشینوں کو اس لیے اس لیے اپوشن کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں انہوں نے گلام بنا دیا کوئی اکریز فائٹ تو ہم پاگل ہوتے جا رہے تو اس سے کیا ہوگا تو میں لوگوں کو میں اس جو میں چرکھا لارہ ہوں تو میں ہر ایک انسان کے لئے ٹائم بچا رہا ہوں ہر ایک انسان کے لئے پروائیڈ کر not a fraction of the society i am getting the labor labor ہر انسان کو نہیں ملے کسی fraction of the society کو ہی earning provide نہیں کرے گی یہ ہر انسان ہر ایک society کے ہر فرد کو ایک کام provide کرے میں چاہتا ہوں کچھ ہاتھوں میں نہ رہے ہر ایک انسان کے پاس رہے تو یہ تھا جو گاندی جی نے provide کیا تھا آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگر کئی پہ بھی پرابلم ہوگی میرا phone number دیا ہوا ہے آپ اس پہ میسیج کر سکتے ہو ویٹس اپ کر سکتے ہو تو سر یہاں پہ کوئی پرابلم رہی ہے تو میں دوبارہ سے سمجھا دوں گا تو انشاءاللہ next topic جب تک میں لے کے آؤں تب تک کے لئے آپ اس topic کو سمجھ جو میں لکھ آئے ہیں یا میں نے بولے ہیں ان کو آپ note کیجئے اپنی note book میں تب یہ fruitful ثابت ہو سکتا ہے تو till then have a good day thank you